بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ ایک جذباتی شخص کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ اول فول بکنے لگا اس کا مقابل غصے میں آ گیا اور اس نے اسے خوب مارا اور اس کے کپڑے پھار دیئے اس شخص کی یہ حالت دیکھ کر ایک دانہ شخص نے اسے کہا اگر تو اقل سے کام لیتا اور اپنی زبان پر قابو رکھتا تو تیرے یہ حال ہرگز نہ ہوتا اگر تو گنچے کے مانند اپنا مو بند رکھتا تو پھول کی طرح تار تار نہ ہوتا بس یاد رکھو کہ ایک جاہل اور گھبرایا ہوا شخص ہی اپنی شیخی کی بدولت نقصان اٹھاتا ہے سب جانتے ہیں کہ زبان سر تا پاؤں آگ ہے اور یہ بھڑکتی ہے چٹکتی ہے اور لپکتی ہے پانی کی تھوڑی سی مختار اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہوتی ہے حاصل کلام حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ اس حکایت میں بیان کر رہے ہیں کہ غصہ نقصان پہنچانے والی شئے ہے اور اگر کمزوری کی حالت میں غصہ آئے تو یہ مزید نقصان پہنچاتا ہے غصے کے متعلق قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے اور اس سے بچنے کی تاقید کی گئی ہے غصہ آنے پر اس پر قابو پانا ہی بہتر ہے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے ایسی ہی مفید معلومات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھی بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو فور طور پر ملتی رہے اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں آنے والی نئی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ